انتباہ نمبر پندرہ سبک نمبر انتالیس اخلاق باطنہ و جذبات نفسانیہ انتباہ پانز دھم میں حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ کہہ رہے کہ اخلاق باطنی اور جذبات نفسانیہ ان میں ایک غلطی تو مثل معاملات و سیاسیات و معاشرت کی مشترک ہے کہ ان میں بھی ایک ایسی غلطی کی جارے نہ کہ وہ سب میں کیا ہے مشترک غلطی ہے کہ اس کو بھی جذبی دین نہیں سمجھا جاتا ہے انہی جو اخلاق باطنیہ ہیں جذبات نفسانیہ ہیں اس کو لوگ دین کا جذب نہیں سمجھتے اور اس خیال کی غلط ہونے کی دلیل بھی ہوئی ہے جو معاملات و غربی مسکور ہوئی انہی نصوص میں خاص خاص اخلاق پر ثواب یا عقاب کا وارد ہونا وہ کہہ رہے کہ نصوص میں اور قرآنی آیت و احادیث میں خاص خاص اخلاق پر یا تو ثواب آیا ہے اگر یہ اخلاق کسی میں ہو تو یہ ثواب ہے اگر اخلاق کی یہ بے گاڑ ہو کسی میں تو یہ عقاب وہاں ثواب ہے یہ تو آیا ہے لیکن سب کو تفصیلا نہیں بہین کیا اور ایک غلطی خاصی کی جاتی کہ بعض اخلاق حمیدہ و زمیمہ کی پہرست میں خل کر دیا گیا ہے بعض اخلاق اچھے ہیں اس کو کہتے ہیں حمیدہ اچھے اخلاق اور زمیمہ کا کیا معنی ہے برے اخلاق اس کی پہرست میں بھی خلط مل کر دی ہیں لوگوں نے یعنی بعض ایسے اخلاق کو اچھا نام رکھ کر حمیدہ قرار دیا گیا ہے جو اپنی حقیقت و واقعیہ کے اعتبار سے زمیمہ ہے اچھے نہیں ہے اور بعض کو بلعاکس کیوں کیا ہے اخلاق زمیمہ ہے اس کو حمیدہ قرار دی جو حمیدہ ہے اس کو زمیمہ قرار دی مثلا تم غیرت کرو نا غیرت کو لوگ کہتے ہیں دیوانہ پن دیکھیں یہ کیا ہے غیرت اللہ تعالی کی صفات ہے نا کہ وہ غیرتی ذات ہے پیامبر علیہ السلام سب سے زیادہ غیرت مند تھے صحابہ غیرت مند تھے مسلمان غیرت مند ہوتے ہیں جررت مند ہوتا ہے تو اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانہ پن ہے اس کو دوسرا نام دیا حماقت دیوانگی کا نام دیا اس طرح سے پردہ ہے نا بہایہ ہونا بہایہ ہونے کو لوگ بزدل اور ڈرپوک کا نام دیتے ہیں کہ یہ ڈرپوک خاتونیں یہ بزدل ہے اپنے اظہار نہیں کر سکتی اور غیرت چیز نہیں کر سکتی تو دیکھیں یہ کیا ہے اخلاق کہ حمیدہ اسی طرح سینکڑو ہے اس کو برا نام دیا اور جو کیا ہے برے ہیں اس کو اچھا نام دیا مثلا کیا ہے بیپردگی ہے یا بیہیائی اس کو کہا جو رت اس کو کیا کہا معاشرے کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا اس کو کہا اور بغیرتی کو کیا کہا ملنساری کہا کہ یہ تو ملنساری ہے اس میں انسان کیا کرتا ہے دوسری کو قریب کرتا ہے غیرت میں تو آج میں آپ سے نفرت کرتا ہے دیکھیں چنانچہ قسم اول میں سے ایک وہ ہے جس کو ترقی سے تبیر کیا جاتا ہے اور حقیقت اس کی حرس مالوہ حرس جاہ ہے بعض چیزوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ترقی ہے ترقی کچھ نہیں ہے اصل میں مال کی حرس اور جاہ کی حرس ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ حرس ان کو مجبور کرتی ہیں کہ یہ یہ کرو وہ کرو ایک چیز نجائز ہوگی غلط ہوگی لیکن ان کے تقید ترقی ہے اگر اس کو بند کیا جائے تو اس کی وجہ سے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ترقی نہیں ترقی کیا مطلب اس ساتے ترقی کا لفظ نکلا ہے ترقا یا ترقا چڑھنے کو کہتے ہیں اوپر چڑھنے تو ترقی کا مطلب کیا ہے کہ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ آج کل آپ نے ترقی کر دی وہ کیسے کے پہلے ایک دکان تھی آپ کی پیسی وغیرہ جمع ہوگئی دوسری دکان بنائی اس میں آپ جائز چیزیں بیچ رہے ہیں بس یہ ترقی ہیں تو اس کو آپ ترقی کہہ ساتے اسی طرح سے ہر شرس کی اپنی ترقی ہوتی حکومت کی اپنی ہیں کسی سیٹ کی اپنی ترقی ہوتی ایک غریب آدمی کی اپنی ترقی ہوتی ہیں فیلے سیکل پر جارہا تھا کہ تو کب سکوٹر پر جارہی ترقی ہو گئی نا اس کو تو ترقی نہیں کہتے کہ بس حرام چیزی بھی کیا کر دیا کہ شامل کر دے اس کو تو ترقی نہیں کہہ سکتے ان لوگوں نے اسی کو بھی ترقی کہا حرس وغیرہ کو حب مال اور حب جاہ کو اور اس میں سے ایک وہ ہے جس کا نمع اعزاز رکھ گیا ہے اور حقیقت اس کی قبر ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں تا کب اور لوگ اس کو کہتے ہیں اعزاز کہ یہ تو اعزاز کی بات ہے اور اس طرح سے بعض لوگ یہ نوکیا کرتے ہیں کچھ ایسے کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہ چھوٹا لگے گا چھوٹا بن جائے گا اس لیے وہ اسے کام نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں میں تو معزز مکرم مشرب ہوں میری عزت کرنی چاہے میرے کو کیسے اٹھائے گیا یہاں سے اور میں کیوں اٹھوں اس غریب آدمی کیلئے یا کیسے کام کروں تو اعزاز کو کیا کرتے ہیں ناکبر کو لوگ تک اعزاز کا نم دیتے ہیں اور اس میں سے ایک وہ ہے جس کو ہمدردی قومی کہا جاتے کہ حقیقت اس کی عصبیت ہے بعض لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا عدب عام کیا جائے ہمارا لہجہ ہماری زبان کو ترویج دی جائے مطلب کیا ہے آپ کا کیا کی زبان کو ترویج دی جائے ہر کسی کے اپنی زبان اس کو یہ آزادی ہونی چاہے کہ اپنی زبان میں وہ سب کچھ سیکھ سکے علف سے یا تک چاہے اس کی سینسی چیزیں ہو یا عام چیزیں ہو یا معاشرتی چیزیں ہو یا دینی چیزیں ہو مذہبی چیزیں ہیں اس میں تو آزاد ہونے چاہے کہ اپنی زبان میں سیکھ سکے اگر اپنی زبان میں آدمی سب کچھ سمجھ جاتے حرب کے معنی مغز تک پہنچ جاتے لیکن اگر اس شخص پر یہ پابندی لگائی جائے کہ نہیں یہ چیز تم اپنی زبان میں نہ پڑو کسی اور زبان میں پڑو تو اسی آپ کے کار پیدا ہو جائے گئے کہ چیز بھی سمجھ میں آجائے گی اور ایک اور مزید زبان بھی سمجھ میں آجائے گی زبان تو ایسے پڑا ہو نا زبان میں تم نے پوری تعلیم کیوں کنورٹ کر دی تو قومی حمدردی کو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ قومی حمدردی کمی حرددی نہیں بلکہ ان کی عصبیت ہیں یعنی اپنی مضبوطی چاہتے عصبیت کا کیا مناہی مضبوطی دینا مثلا ایک شخص سے وہ ایک زبان کا ہے وہ اس شخص کو ووٹ دے گا اس شخص کو کمک دے گا اس شخص کو ہاتھ دے گا بازو اس کا ہاتھ تامے گا وہ کیوں تامے گا جب اس کا اپنی زبان والا ہو یا قوم والا ہو یا خندان والا ہو اس کو کہتے ہیں عصبیت تو اس کو لوگوں نے کہا کہ قومی حمدردی میں تو اپنی قوم کا حمدرد جو اپنی قوم سے محبت نہیں رہتا وہ کافر ہے نوزبیلہ جس کو اپنی قوم سے محبت نہ ہو اپنے وطن سے وہ مسلمان نہیں کہا کہاں سے کہاں کس نے کوئی اسی بات نہیں ہے اپنی قوم سے اگر محبت نہ ہو قوم غلطی پر ہوئی تو اور اچھی بات ہے غلط بھی نہ ہو اور صحیح کام آگے چلا رہی ہونا تو پھر ان سے محبت کرنا بالکل جائزی کمک دینا بھی درست سواب کا کام ہے تو قومیت کو لوگوں نے کیا کہاں نعصبیت کوئی قومی حمدردی جس میں حق ناحق امتیاز بھی نہیں کیا جاتا اور اس میں سے ایک وہ ہے جس کو سیاسی حکمت کہتے ہیں جس کی حقیقت تلبیس اور خدا ہے سیاست کا مطلب بھی ہے کہ ہر کام کو صحیح معنی میں سنبھالا جائے اگر اس میں دو کے پراد وغیرہ سے کام لیا جائے یا نفس کو بچانا چاہے یا شرابت کو بچانا چاہے یا مال سر دن منتن کو بچانا چاہے تو پھر وہ تلبیس ہوئی منع خلط مل کرنا ہوا خداع دو کا ہوا خداع کا کیا منع ہے دو کا تو پھر وہ صحیح سیاست نہیں ہے ایک وہ ہے جس کو رافتار زمانی کی موافقت کہا جاتا ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں رافتار زمانہ کرتے ہیں کیا منع زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک کہ رافتار زمانہ رافتار زمانے کے ساتھ جانا یا اس کی موافقت کرنا یہ تو صحیح ہے نا کہ زمانے کے مطابق بنو بعض لوگا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ میرے موافق کیوں نہیں ہیں میرے مزاج کی موافق کیوں نہیں ہیں تم ان کی مزاج کی موافق کیوں نہیں بند تمارا مزاج مطابر سرپ ہے یادی مجیس لیے پاسندینہ کہ میرے مزاج کی موافق نہیں ہے تم اس کی موافق بونا تم کہا ستنا چی آگئے ہیں یہ تو اچھی بات ہے اس کو قرآن و خدیث منع نہیں کرتا یا زمانے کے مطابق چلن مثلا آج کل زمان جدید چیزوں کا ہے تم اگر پرانی چیزوں کو اختیار کرو مشکل میں پڑ جاؤ گے جاؤ ان کے ساتھ لیکن گناہ نہ کرو گناہ نہ کرو غلط نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو تو اس کو کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلن زمانے کے ساتھ چلنے تو صحیح بات ہے اور ایک منافقت منافقت کو لوگوں نے کہا کہ ہم ربطار زمانے کی موافقات کرتے ہیں یہ تو منافقت ہوئی تو منافقت کیا کرتے ہیں یا یہ آدمی دوکی کرتے ہیں ہم بھی دوکی کریں کیونکہ دوکہ بازوں کے ساتھ دوکہ باز رہنا پڑتا ہے دو نمبروں کے ساتھ دو نمبر رہنا پڑتے ہیں جب ایک نمبر والے کے ساتھ ہو جائیں گے پھر نمبر کیا کریں گے ایک نمبری کریں گے لیکن جب دو نمبروں کے ساتھ ہو جائیں گے پھر دو نمبری کریں گے یہ تو کیا ہوا گرگر کی بات ہے کہ رنگ بدل لو چت کب رہا ہوا نا عدتی طرح تابر ٹیر اس کو کہتے ہیں منافقت وعلی هذا اس طرح قسم ثانی یہ تو کیا ہے اخلاق بطینی کے مطالق بات ہو گئی نا آگے ہیں جذبات نفس ثانی اس کو کہتے ہیں قسم ثانی اس طرح قسم ثانی یعنی وہ بعض اخلاق جن کو زمیمہ میں داخل کیا ہے اور واقع میں وہ حمیدہ ہے اچھے اخلاق ہے لیکن لوگ انہیں اس کو کیا کہا زمیمہ کہا ان میں سے باز میں سے ایک ہے ان باز میں سے ایک ہے قناعت جس کو لو کہتے پست ہمتی ایک آدمی ہے شکر بس اپنی محنت کر رہے ہیں روزانہ کا لوگ انہیں اس کو کہا کہ تم بڑے پست ہمت ہو تم کیا کرتے ہو پست ہمتی کرتے ہو کم ہمتی تم بس یہی کیا کرتے ہو بکری اچاراتے ہو چلو ہم آپ کو گاڑی دیں گے گاڑی کہاں سے لے وہ تو خود جانتا ہے کہ اسے گاڑی نہیں لینے چاہے کیونکہ اس کو اتنی کی طاقت نہیں ہے وہ بس جو اس کو معافق لگتا ہے اسے ہی لگتا ہے اسے کی مطابق چل رہے ہیں قناعات کا کیا معنی ہے جو اللہ نے دیا ہو اس پر کیا کرنا رزی رہنا اور آگی کوشش کرنا لیکن جو فوت ہو جائے اس کی لئے غمگین نہ ہو جو آنے والا اس کی لئے تیار رہنا یعنی مزید کی جو باتیں ہو گئے وہ تو ہو گئے اس پر پریشان رہنے سے پائدہ ملتا ہے مستقبل کیلئے اگر آدمی سونا شروع کر دے غابلات سو جو کر دی تو اچھی باتیں نہیں نہیں تیار رہے بلکل تیار رہے اسی کو کہتے ہیں قناعات کہ کام اپنا چالاؤ جائز طریقے سے جو ملے اس پر شکر ادا کرو خدا کا اور اس پر یہ نہ کہو پورا دن اس نے تین آزارات کامائے نا ساتھی پوچھا کیسے آپ کا دن کیسے گزرا تابع ہے ہم لوگ برباد ہوگے کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا ہم لوگ مر رہے بھوکسی وغیرہ یہ کیا ہے قناعات نہیں ہیں اللہ نے بہت کچھ دیا کافی ہے تمہارے ایک دن کا تو ایک آزار کافی ہے دو آزار تو تمہارے ڈبل دو دن کی بچہ تھے پھر بھی کہنے ہم تباہ ہو رہے کام سے ہی نہیں چل رہے اس کو کہتے ہیں حیرس اسے کو کہتے ہیں اور آگے ملے یا قناعات کا یہ منہ ہے مسئلہ کہ آدمی اس نے صبح سے شام تک یا سر تک اپنی ڈیوٹی کر لی جو کام تک کر لیا مزدوری کر لی ملازمت بعد میں چلا گیا گھر کیوں کہ گھر کی بے حقوق ہے انسانوں کی حقوقی گریل و زندگی ہیں یہ کہہ رہے نہیں سنن نہیں ہے مجھے کیا کروں گا آدھی رات کو میں آدھی رات تک میں آج کام کروں گا آدھی رات تک کیا اگر کرو گی نا تو اسے تمہارے بدن پر جسم پر اخلاق پر تعلقات پر اثر پڑے گا لوگ گھر والی بھی کہیں گے کیسے کیا ہوا کیا بھوکے یا گھر میں کچھ ہے نہیں کیا پیسہ کر رہے تو دیکھیں قناعت الگ چیزیں پست ہمتی الگ چیز ہیں پست ہمتی کا مطلب ہے کہ کام کی وقت کام نہ کرنا اور جب کام نہ ہو اس کو کہتے کام باتاو کام بتاو اس کو کہتے پست ہمتی اسی طرح ایک ان میں سے توقل و تفویز ہے توقل کا معنی جب اسباب اختیار کیجئے اسباب کی بات کیا کرنا اللہ پر بروسہ کرنا تفویز کا کیا معنی ہے کہ جو کچھ اس سے ہو سکا وہ تو ہو گیا جو کچھ اس سے نہیں ہو رہا وہ اللہ کو سپورت کی کہ جلے اللہ کا کام ہے اللہ ہی کر سکتے ہم نہیں کر سکتے اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو تعطل ہے خود کو بیکار قرار دینا ہے یعنی جن جن جگہ پر ہماری طاقت نہیں چلتی وہاں پر اگراد میں تفویز کرے اللہ کو یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ تو ہماری طاقت سے اسی بھی خارج ہے اس کو آپ کیسے کہتے کہ یہ بیکار ہونا ہے لا یعنی ہونا ہے ایک ان میں سے حمیت دینی و تسلپ دین ہے حمیت دینی معنی غیرت اور تسلپ دین معنی اپنے دین پر مضبوط رہنا یہ اچھی چیز ہے لوگوں نے اس کو کیا کہا تعصب و تشدد کا نام رکھ دیا مثلا ایک آدمی وہ حمیت دینی آ کر رہے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں یادی مدرشاہ دے دے یہ تو حد سے زیادہ کیا کر رہے سختی کر رہے حد سے زیادہ حالانکہ تو حد سے زیادہ سختی نہیں ہوئی تو اپنے حد میں رہ کر کیا کر رہے سختی کر رہے تو اچھی بات ہے مثلا پتر ہے اس کو اپنی سختی ہونی چاہے اگر پتری کیا بن جائے نرم بن جائے تو کیا یا چا ہو جائے گا پھر گر کیسے بنائیں گے ہم لوگ اسی طرح سے پھر زمین پر کوئی بھی کام اچھی طرح نہیں چلے گا یا زمین بس اپنی مقدار میں نرم و سخت ہے اگر یہ حد سے زیادہ نرم ہو جائے پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا حد سے زیادہ سخت ہو جائے پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے اس حد تک صحیح ہے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو نقصان ہوتا ہے تو اسی طرح سے سختی بھی اپنی حد میں ہے اگر تم نے اس سختی کو نرمی میں بدل دے تو غلط ہو گئی پھر تو سختی نہیں رہے پھر تو نرمی بن گئے پھر کسی آپ اس سختی کہیں گے اس کا تو نامی بدل گیا حقیقتی بدل گئی اس طرح سے تسلب پی دین ہے تسلب پی دین من اپنی دین پر مضبوط رہنا کیا معنی اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسروں کا چیڑو نہیں بس تم اپنے مذہب کو کبھی بھی نہ چھوڑو تمہارا سر جائے جان جائے مال جائے تن مندن جائے مذہب اپنا نہ چھوڑو اور خام آخا کیسی کا مذہب بھی نہ چھوڑو کیا ضرور تھی تمہیں کیوں مذہب چھوڑتے ہو دوسروں کا کیوں خام آخا ستاتی کیوں لوگوں کو کیا کرتے ہو چھوڑتے ہو تو چھوڑو نہیں اس کو کہتے تسلب پی دین کہ اپنا مذہب اپنا نظریہ اپنا کام صحیح مضبوط سے تھا میرا کو اگر کوئی تمہارے دن پر حملہ کر رہے اس کا دپا کرو لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تعصب ہے تعصب وغیرہ کا نام دے ایک ان میں سے ہے بد ذات جس کو تظلل سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز آدمی کیا کر رہے بذات خود وغیرہ کر رہے ہیں اس کو لوگ کہتے کہ تظلل وغیرہ کر رہے ہیں یہ تو اتنا بڑا آدمی خود گیا اپنے لئے پانی لیا گلاس میں یہ اتنا بڑا آدمی اس نے بکری کسی دوہ لی یہ اتنا بڑا آدمی ہے کیسے اڑ گیا یہ تو غریف فقیر آدمی آ رہے کے تو سیاگ ہے اس کے لئے اٹھا اس میں کوئی تظلل وغیرہ یا اپنا کام بذات خود کر نہیں تظلل وغیرہ نہیں ہے بلکہ ذات کی بات ہے سب کو اپنے کام خود کرنے چاہے چاہے وہ بادشاہ نہ ہو کی اگر کیا ہو زمانے کا بادشاہ ہو نا وہ بھی بھی کو نہ کہے بار بار پانی لیا کرو یا یہ چیز کرو کرو تم بھی کرو کس کام کی ہو پھر پیدا کیا تم سے ایک ان میں سے ہے تقوی تقوی کا کیا معنی ہے کہ جو چیز شریعت میں ممنوع ہو اسے آدمی نہ کرے شرک سے اور معاسی گناہ ہو سے خود کو بچائے اس کو لوگوں نے واہم ووسواسے کا نام دیا کہ یہ تو واہم ووسواسہ ہے مثل ایک متقی آدمی ہے وہ ایسے چیز کو نہیں کر ایسی چیز کو یا ایسے کام کو نہیں کر رہا جس میں شباہ اس کو ہو گئے کہ حرام یا حلال ہے اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں تو اگر اس کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ رہا لوگ کے رہے تو وہمی ہے وہمی ہے کان نہیں کر رہا وہمی ہے اس کو اس ووسواسے لگے ہیں یہ ایک جگہ سے نہیں گزر رہا تقوی کی بات ہے حدیث میں کہ تحمت کی جگہ سے بچ جاسی آپ پر تحمت آ سکتی ہیں کہ وہاں سے بچ رہے لوگ کے رسک وہم ہو گئے وہ وائرس وغیرہ سے ڈر رہے اس کو جنات وغیرہ نے کچھ کیا ہے اس لیے وہاں نہیں جا رہے وہاں سے نہیں گزر رہا کیا ہو گئے تمہیں تم شاید ملی خولیہ میں مفتالہ ہو شاید تمہارے نفسیات میں کوئی کمزوری آ گئی ہے اس طرح سے کیا کرتے ہیں لوگوں پر باتیں باند دیتے ہیں اور ہوتا وہ کیا ہے متقیش شخص ہوتا ہے ایک ان میں سے فضول صحبت سے عزلت ہیں جس کو وحشت کہتے ہیں ایک یہ ہے کہ فضول صحبت سے فضول محفل وغیرہ دوستی سے وہ کیا کرتے ہیں عزلت اختیار کہ عزلت منہ خالوت الگ رہنا اس کو لو کہتے ہیں وحشت یر اس آدمی کا جو مزاجی وحشیانہ ہے وہ کیسے انسانوں سے ڈرتا ہے انسانوں کے ساتھ زادانہ نہیں رہنا چاہتا کسی کے ساتھ گفشت نہیں لگاتا اس طرح سے عورت اسی بیوی کیا کرتے ہیں نفرات کرتے دور رہتے ہیں گویا کہ عورت میں کیا ہے زہر براہ بدن میں یہ کیا ہے آدمی گناہ سے خود کو بچا رہے فضول کام سے خود کو بچا رہے لو کہتے ہیں کہ یہ وحشی ہیں اس کے دماغ میں فرق آگیا ہے کچھ نہ کچھ مماری اس کو ضرور لگی ہے اس لئے انسان اسے ڈر رہے وحشیانہ ہیں الگ الگ رہنا چاہتا ہیں اور بعض اخلاقی زمیمہ کا نام نہیں بدلا بعض ایسی برے اخلاق ہے کہ نام تو اس کا نہیں بدلا نہیں بدل دیا مگر اس کے مرتاکب ہے اور مستحسن سمجھ کر مرتاکب ہے کہتے کہ اچھے کام ہے مستحسن سمجھتے اچھے سمجھتے وقت ان میں سکھیا ہے سوئی زون ہے سوئی زون کرتے ہیں کہتے کہ میں اختیاط کرتا ہوں ہی تمہیں اختیاط کر رہے ہیں اختیاط آلگ چیزیں سوئی زون آلگ چیزیں مستحسن سیاد میں نکل گئے اس کی پیچھے لگ گئے کہ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کسی نے کہا یار چھوڑ دو اس کا پیچھا کیوں تم نے کیا ہے کہے گئے یار میں اختیاط کر دو یہ سنو کچھ کر لے یہ اختیاط تمہاری بدگمانی ہے بدگمانی الگ چیزیں اور محتاط رہنا الگ چیزیں جن چیزوں میں تمہیں اختیاط کا حکم ہے اس میں اختیاط کرو تم اس کی پیچھے جو لگ رہے ہیں جن کاموں کی پیچھے تمہیں لگنے کا نئی کہا گیا ہے کیوں لگتے ہیں والا تقپ ملے سے کبھی ہے علم جن چیزوں کا علم نہ اس کی پیچھے بھی نہ پڑو یہ تو اختیاط نہیں ہو اور یہ تحقیق نہیں ہوئی لوگ کہ تمہیں تحقیقات کرتوں تمہیں کس نے بانا ہے محاقیق اللہ نے تمہیں محاقیق بانا ہے رسول نے غریب لوگوں کے حقوق سے بپروائی کرنا ظلم کرنا اس کو لوگ کہتے ہیں بہادری یاد میں بہادرے اس نے کیا کر دیا لوگوں کو سیدھا کیا ایک ان میں سے برحمی ہے مساکین کے ساتھ مساکین کے ساتھ برحمی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ان مسکینوں کو زیادہ عزت نہ دور نیسار پر چڑھتے ہیں وغیرہ ایک ان میں سے تحقیر ہے کسی کو ذلیل سمجھنا سبق سمجھنا اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں اچھے جوابات دیتا ہوں لوگوں کو لوگوں کو کیا کرتا ہوں خاموش کن جوابات دیتا ہوں خاموش جوابات میرے سب کو خاموش کرتے ہیں مسکین جواب دیتے ہیں تو تم نے اس کی تحقیر کر دی تظلیر کر دی جواب اس کو نہیں کیا تو اس نے سوال ہی نہیں کیا تم جواب کہاں سے کرتے ہو جواب تو سوال کے بعد ہوتا ہے ایک ان میں سے قلتِ عدب ہیں عدب لوگ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ عدب ہے نہیں اسے آدمی کیا ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے آخر میں ہر کسی کے پاس جا کر عدب کرنا عدب کرنے اسے آدمی کیا ہو جاتا ہے زلیل بن جاتا ہے لوگ اس کو پھر غلام سمجھتے ہیں کب غلام سمجھ جائے تم عدب کرو گی انشاءاللہ گوہر زد دیں گے با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب کی باتیں ایک ان میں سے غیبت و عیب جوئی و عیب گوئی ہیں اہل علم و اہل دین کی بعض لوگوں کی عدد بنی ہے کہ علاماء اہل دین اہل علم ان کو نہیں چھوڑتے ان کی غیبت بھی کرتے ہیں ان کے مذاق اڑاتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں ان میں یہ عیب اور عیب گوئی کرتے ہیں عیب گوئی منہ عیب کہنا عیب بتانا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے ہم تو حقیقت بتا رہے یہ حقائق نیوز ہے حقائق نیوز ہے اس کو کیا کہتے ہیں حقائق کہتے ہیں ہم تو حقائق بتا رہے یہ تو حقیقت ہے حقیقت ہے سامنے آ کر کہو سم نے آکر کہو کہ یہ تمہارا عیب ہے یہ نکال دو کہ تمہارے اندر برائی اس کو ہٹا دو اچھی نہیں لگتی یہ ساپیت کا پڑو پرداخ ہے اس کو ہٹاو ایسا تم نہیں کہتے تو اندر کہتے ہیں بس دوسروں کو بات آتے ہو اور اس کو کیا کرتے ہو بدنام کرنا چاہتے ہیں بدنام کرنا مقصود ہوتا ہے حقیقت تو اگرہ باتانا نہیں ہوتا ایک ان میں سی ریا و تفاخرے ریا منہ خود کو دیکھانا تفاخر منہ فخر کرنا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کروں میں فخر نہیں کر رہا میں تو اپنی ڈگری بات آرہ میں اس ڈگری کو ہوں نا اگر ڈگری نہ بتاؤں تو اچھا نہیں ہوگا یہ تو تفاخر نہیں ہوا ریا کر رہے یا ریا نہیں کر رہے میں اس لئے کروں تاکہ لوگوں کو بھی مجھ سے کیا مل جائے عبرت مل جائے تم میں عبرت کا کس نے کہا کہ لوگوں کے لئے عبرت بن جاؤ یا احسابانوں کے لوگ تم سے عبرت حاصل کرے یا تم سے سابق حاصل کرے سارے عمال مخفی کرو تمہارے اخلاص کا تب پتہ چل جائے گا کچھ نہیں کیا بتا رہے یا رمین روڈ بنایا یہ بنایا وہ بنایا یہ کریا میں نے فلان جگہ پر صدقہ بیجا اتنا کام میں نے کیا فلان غریب کا میں نے کام چلے رکھ تو جیب میں رکھ اس کو کئی خراب نہ ہو جائے شیطان آگر تم سے چوری نہ کر لے کیونکہ سواب تو سونے سے زیادہ کیا ہی قیمتی ہیں سونے کو لوگ کیا کرتے ہیں تالو کی پیچھے رکھتے ہیں تم نے سواب کو سارے عام رکھا تو یہ کیا ہے غلط بات ہے اس طرح ایک ان میں اسے اسراف ہے اسراف کا کیا معنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا مثلا ایک آدمی کو ضرورت ہے نہ ایک لائٹ لگانے کی وہ لگاتے ہیں تین لائٹ پھر اگر اس سے کہو یہ نہ لگا تین لوگ کہتے ہیں تم بہت بخیل ہو اسراف کو لوگ انہی کیا کہاں سخوات کہتے ہیں اسراف کرو اسراف کرو اسے خیاد میں ماشاءاللہ اس کا دل بہت کھلا ہے کھل دل کا مالک ہے کھل دل کا مالک نہیں اس نے شیطان کو دوست بنایا کیونکہ اسراف کرنے والا شیطان کا دوست رحمان کا دشمن ہے ایک ان میں سے غفلت عن الاخرات ہیں وغیر وغیرور بھی ہیں غفلت عن الاخرات کا کیا معنی ہے کہ آخرت سے غافل رہتے ہیں پھر لوگ ان کو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ چاہ آدمی ہے زیادہ غم درد وغیر نہیں کہتا زیادہ دندوں میں خود کو نہیں ڈالتا بہت اچھا آدمی ہے بس خود سے کام رکھتا ہے خود سے بھی صرف کام رکھنے سے کام نہیں چلتا اور دوسروں کو چھڑنے سے بھی کام نہیں چلتا بس یہ سرا ہو کہ اپنے کام بھی کر لو دوسروں کی ضرورت وہ بھی کر لو اور حقائق ان اخلاقی کتبی اخلاق میں دیکھنے سے منکاشف ہو سکتے کریں ان اخلاق کو لوگ سمجھنا چاہے تو وہ کتابیں دے کے جو کتبی اخلاق ہیں اخلاقی کتابیں اس کے لئے بے حد کیا ہے مفید ہے بے نظیر ہے اس سے آپ کو اخلاق کا معنی سمجھ میں آ جائیں گے